نحمده فنسلی ونسلیم ولا رسوله الكریم اما بعض فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرغیم یا ایها النبی انہا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکته ویسلون علا النبی یا ایها الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابی کے یا سننی بولے میرے عقد یا ذلفانا پیار کرنوالا میرے عقد کردارنا پیار کرنوالا سننی قرآننا پیار کرنوالا سننی نبی تدرود و سلام پڑھ دائے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابی کے یا جد الحسن والغسین گنج بخش فیض عالم مزغر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرہ رحنما انتہائی واجب الہترام معزز حاضرین و سامین و ناظرین کرام آقا نامدار سرور گینات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر حدیع درود و سلام دا نظرانہ پش کرنے تو بات ماشاءاللہ جنہ بائیاں نے بہت سارے نام نے سارے اندھ نامت میں واقف نہیں ہاں برحل جنہ بائیاں نے اس محفل دا اتمام کیتا مہر شباز حرل سے انتظار حرل سے بڑے ہی خوش نصیب نے جڑے آقا دی محفل سجا کے بیٹھے نے بلکل مختصر ویلے دے اندر میں اپنی حضری لگواماں گا بھائی افضال فریدی صاحب نے من حکم کیتا بیسے تھے میں جانا سی تھے نبی پاک سرکار دا تھوڑی دیر ذکر کرن واسطے میں بھی یاضر ہو گیا اللہ میرا پڑھنا اپنی بارگاندر شرف قبولیت اتا فرما کے سب واسطے ذریعہ نجات فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا سب تو پہلی بات ازینج رکھو کہ جڑا بندہ نبی پاک دی محفل چاہ کے بیٹھے اوہے نہ سمجھے میں اپنی مرضی نہ لائیا حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے ہوندے سن کہ جڑا بندہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر دے یا ذکر سن دے صرف اپنی مرضی نہ لائنی کر دا اس بندے دا ذکر پہلے سرکار دی بارگاہ وچ ہویا ہوندہ ہے اج اسی تیو اس محبوب دا ذکر پہ کرنے ہاں جس نے دشمنہ دے پیرت پیران تھلے چادرہ بچھائیاں اسی تیو اس محبوب دا ذکر پہ کرنے ہاں جڑا دشمنہ نل بھی پیار کردہ رہا اج اسا محبوب دا ذکر سجا کے بیٹھے ہاں اللہ ساڈینل کتنا پیار کرے گا اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایوہا نبیو انہا ارسلناکا شاہدان و مبشرا و نظیرا اللہ نے اس عید دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شانہ نو بیان فرمایا ہے عید سارا قرآن میرے نبی دی شان بن کے آیا عید سارا قرآن میرے نبی دیاں صفتہ بن کے آیا پر اس عید دے اندر اللہ نے وکھرا انداز بیان کیتا ہے میرے آقا نے اعلان نبوت کیتا لوگ کی میرے آقا دے خلاف ہو گئے کہ اس نے اعلان کر لے بات بڑی توجہ والی میرے آقا نے جنہوں اعلان نبوت کیتا لوگ کی میرے آقا دے خلاف ہو گئے میرے آقا نے آسمان وال نظر دڑائی مولا جنہوں تیری شان دی گل لون دی رہی ہے تیرے مقام دی گل لون دی رہی ہے میں بول دا رہاں اج لوگ کی میں نبورا بلا پہ آخ دینے میں کی کران میرے اللہ نے فرمایا مابوبہ جو تو میری شان دی بات آئی میری توحید دی بات آئی مابوبہ تو بول دا رہے ہیں اور تیری شان دی گل لے تو نہیں بولنا میں رب آپ پہ قرآن چلان کر دا رہاں گا ذرا مسکرہ کیا کو سبحان اللہ اللہ دا قرآن اللہ ان پہ کردائے رب کے نادل اللہ ان فرمایا یا ایوہ اللہ بیو انہا ارسلنا کا شاہ کی دو مبشیرہ و نظیرہ فرمایا مابوبہ اے لوگ تنوں تنگ پہ کردینے پر میرا نبی ہوئے جسنوں میں نظیر بھی بڑھا کے پیجے آئے بشیر بھی بڑھا کے پیجے آئے وطا کے انگیل اللہ دا نوپاگ میں اپنے مابوب دے سرتے سجائیے میرا نبی ہوئے جڑا نبیاں دا سردار بڑھ کے آیا ہے میرا نبی ہوئے جڑا ختم نبوت دا تاجدار بڑھ کے آیا ہے میرے آقاوں نے جڑے سارے نبیاں دے سردار نے ایسے واسد میں شیر پڑھنا ہوں ایکی آخرانہ مابوب خدا سرور اے انبیاء زارے مل کے پڑھ لو مابوب خدا سرور اے انبیاء جس دا صدیان تو انتظار آ گیا مابوب خدا سرور اے انبیاء جس دا صدیان تو انتظار آ گیا سکھے گوئے جمن وچی بہار آ گئی رو دے گوئے دلان کرارا سرور اے انبیاء کریم آقا دے غلام میرے نبی دا کلمہ پڑھ لوالے ہو میرے آقا اتنی شانہ لے کے آئے نہیں مقام لے کے آئے نہیں آونا مختصر بے لے دے اندر ہو میں اپنے آقا دا ذکر کر جاواؤں نبی دا ملاد پڑھنا چاہنا آواؤں جڑے علبے کھو اللہ کتنا راضی ہوں دا ہے میرے محبوب دا ذکر کرانال اللہ اپنے قرآنیں فرما رہے آئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاقِيمِ اِنَّهُ كَانَوْ سِدِّقَ النَّبِيَا اللہ اپنے محبوب دے ذکر تے کتنا خوش ہوندہ ہے میرے اللہ نے فرمایا محبوبہ جدو عبراہیم دا لوگ کی ذکر کرنگے کتابچ میں رب راضی ہوں گا اسماعیل دا ذکر کرنگے میں رب راضی ہوں گا جدو مریم دا ذکر کرنگے میں رب راضی ہوں گا جدو موسیٰ تے عیسیٰ دا ذکر ہوئے گا میں رب راضی ہوں گا اے تُساں اپنے ذہن اچھ خیال کرو توجہ میری طرف اللہ پچھلے نبیان دا ذکر دا ارشاد فرما کے فرما رہے ہیں کہ میں راضی ہوں گا جدو نبیان دے سردار دا ذکر کیتا جائے گا رب کتنا راضی ہوں گا آؤ کریم آقاد غلام میرے نبی دا کلمہ پڑھا لے ہو اللہ نے قرآن اندر فرمایا عبراہیم دا ذکر کرو موسیٰ دا ذکر کرو عیسیٰ دا ذکر کرو میں رب راضی ہوں گا جدو موسیٰ تے عیسیٰ دا ذکر کیتا جائے میرا رب راضی ہوں گا جدو میرے معبوب دا ذکر کیتا جائے گا اللہ کتنا راضی ہوئے گا پھر سوال پیدا خو جاندھ آئے ایک ابرہ غیم دا بھی ذکر قرآن چاہا ہے موسیٰ دا ذکر بھی قرآن چاہا ہے عیسیٰ دا ذکر بھی قرآن چاہا ہے مریم دا ذکر بھی قرآن چاہا ہے جناب والا نو دا ذکر قرآن چاہا ہے اساں قرآن دیکل ملکے اعنا نبیان دا ذکر کریئے اللہ راضی ہو جاندھ آئے ایک قرآن اچھ کتھ لکھے آئے وَذُقُرُ فِي الْكِتَابِ مُحَمَّد یہ ستاں محمد تا ذکر کرنے آؤ آؤ جڑی بات میں پہ کرنا آؤ اس بات تے عمل کرنا آؤ جڑا تیرا قلوب اچھے نبی دا ملاد کیوں میں نا دے ہو اس نوے دسنائے میرا نبی چل لے اللہ قرآن ذکر فرماندھ آئے لَا اُکُسِمُ بِحَادَ الْبَلَد فرمایا سونیا اے نبی چل لے آئے اس نوے جناب والا اللہ قرآن ذکر پہ کرنا آئے فرمایا لوگوں میں اس جگہ دا اس تو ذکر پہ کرنا آؤ یہ تھے میرے معبوب دیاں تلیاں لگیں یہ تھے میرے معبوب دیاں تلیاں لگیاں نے اس وجہ دو ذکر کیتا جا رہے آئے سوال اکھ نبی میرے آقا دا ذکر کر دے رہے پھر کتنی سوخانی میفل ہوگی جدو آدم صفی اللہ میرے نبی دا ذکر کر دے آنگے میفل آدم صفی اللہ دیئے موضوع تاج دار ختم نبود آئے میفل ابراہیم دیئے موضوع تاج دار ختم نبود آئے فرق کے وے انہ نبیانے میرے معبوب دیاں تلیاں تلیاں پہلے ذکر کیتا ہے کوئی نبی کعبی دی دوار پکڑ کے آدھا ہے ربانہ و باس فی ہم رسولہ میرے معبوب دا ذکر کیتا جا رہے آئے یہ عیسیٰ دی بات ہوئے یہ عیسیٰ بھی میرے نبی دا ذکر کر دے نے اے نبی ذکر پہ کردینے ہر نبی ذکر پہ کردائے کیسے سوانی محفل ہوئی ہوئے گی جدو ہر نبی میرے نبی دا ذکر پہ کردائے گا فرق کے ہوئے انہاں نے میرے نبی دیا اور تو پہلے ذکر کیتا ہے اج نبی آگیا ہے تے غلام پتہ کیا دینے مخبوبِ خدا سرورِ انبیاء جندہ صدیان تنسی انتظار آ گیا آخری شعر مل کے پڑھ لینے آن ہر بندہ چالوے تھاڑی توجہ ہے ہی کوئی نہ تھاڑی توجہ کوئی نہیں ٹائم زیادہ ہو چکے ہیں محفل بڑی کافی دیر تو جاری ساری تے ذرا مسکر آگے ہاتھ چالو پڑھنا پڑھنا کسمت نہ لے مخبوبِ خدا تھوڑی آواز کھول مخبوبِ خدا سرورِ انبیاء جندہ صدیان تنسی انتظار آ گیا سکھ کے غوئے چمل وچھ باہارا گئی روندے ہوئے دلان پتھرِ شمد زیادہ نرام ہو جاندہ ہے میں آمنا جدوں گلیاں تے دیوانا کلو گزرنیا دیوانا جھک کے سلام آدھے توفے پیش کر دیا نے تے پتہ کے آن دیا نے توجہ ہے دے مسکر آگیا کو سبان اللہ یار یہ نبی دا ذکر ہو رہا ہے کسے یہاں مستی دا ذکر نہیں پہ ہوندہ کسے پینڈ دے چودری دا ذکر نہیں پہ ہوندہ یہ تو اس دا ذکر پہ ہوندہ ہے جڑا سارے نبیاں دا سردار ہیں کریمہ قد غلام میرے نبی دا کلمہ پڑھنوالے ہو آج ایسا ملاد منانے آن بلی اطراز کردائے ملاد کیوں پہ منان دے ہو یہ ملاد کیوں منانے جا رہے آئے یہ تو سب ملاد منان دے ہو کی فیدہ ملدائے مال ملدائے کٹھیں ملدیاں نے یا کوئی ہور چیز ملدی ہے تو سنیاں کھمچ کھا پا کے جواب دے رہا ہے بلیا تیری کی عزت دا راز دنیاں دا مالے ساڑھی کی عزت دا راز آمنہ دا لالے توجہ ہے کوئی نہ سبحان اللہ کو مسکر آکے اسنوں کے یا کھڑائے تیری عزت دا راز دنیاں دا مالے ساڑھی کی عزت دا راز آمنہ دا لالے فرسان جناب والا نبی دا ملاد پڑھنے حضرت آمنہ فرمانیاں نے لوگوں اے نور میرے بچنے پا کے چاہیا تمہیں سنو دے رہن دیوں پر حرف بھول دیے آپ کو اپنی کشبہ ہون دیے جڑا بندہ نبی پاک دا ذکر سنویں کرے اللہ اس نے اپنی رحمت دا نزول فرمان دا ہے اللہ اس نے گناہ ہاتے اپنی رحمت دی کلم پھیر دین دا یا جیسی نبی دا ذکر پہ کرنے انجھے سمجھو ساڑے گناہ ماف پہن دینے آؤ آخری بات کردہ جاہاں سیدہ طیبہ تاقیرہ حضرت آمنہ فرمانیاں نے لوگوں اے نور میرے بچنے پا کے چاہیا آج ساڑی دی پین حاملہ ہو جائے راتی سوے تے خواب اچھ ڈر لگ دائے نبی دی ماں ہوئے جڑی راتی سوے اللہ جنت د دی دار کرا دین دا کریمہ قد غلام میرے نبی دا کلم پڑن والے سیدہ آمنہ فرمانیاں نے پہلا مہین آیا دوسرا مہین آ گیا میں کی ویکھ دی پہیاں اتی راتہ وے لائے ایک لمبے قد والا بابا سونے چیرے والا کے عادہ ہے آمنہ جی بابا پریشان نہ ہوئی جڑا تیرے پیٹ اندر ہے اے نبی آن دا سردار بڑھ کے انوال اے نبی آن دا سردار بڑھ کے انوال آئے ختم نبو ودہ تاجدار بڑھ کے انوال آئے اسے واستے میرا نبی سارے نبی آن دا سردار ہے اچھا گری بات حضرت آمنہ فرمادین نے صبح دویل آیا میں گروبار نکلیاں گل مختصر مکانہ لے پاسے لے جانے گروبار نکلیاں جڑا میرے پیراں تھلے پتھر ہوں دا ہے پتھر رشم دو زیادہ نرم ہو جان دا ہے میں آمنہ سگھلیاں دے نال کھوٹے جانیاں پانی برن واسطے جانیاں سہیلیاں رسی بن دیاں نے دو لٹکان دیاں نے پانی نکال دیاں نے پر میں آمنہ کونے دے قریب جانیاں پانیاں پہ دیواران تے آ جاندہ ہے پانیاں پہ دیواران تے آ جاندہ ہے سارے نبیوں کے رتیبیں بڑے گئے سارے نبیوں کے رتیبیں بڑے ہیں مگر آقا کمل سب جدا گئے مگر آقا کمل سب جدا گئے یہ ایک امام سفے انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا نبی پاک سرکار دے عزت دی بات آوے نبی پاک دے ملاد دی بات آوے تے گج وج کے ملاد بھی منایا کرو صرف اے نہیں کہ ملاد تے کم رکھنا ہے نبی پاک سرکار قرآن بھی لے کے آئے نے نماز دے توفہ بھی لے کے آئے نے جڑا بندہ پھر نماز دے انکار کرے قرآن نہ پڑے قدے مسیح تے ہی نہ گیا ہوئے اے عمل کرنا تے مستحب تے پر نماز پڑھنا فرض ہے نماز پڑھنا فرض ہے قرآن پڑے آکار جس نو کسے نل پیار ہو جاوے نا تے بات دے دے آخری بات پہ کرنا جدوں کسے بندے نو کسے نل پیار ہوندے نا تے پھر اس بندے نو اس لی ہر ادا چنگی لگ دیئے ہر ادا ہو اپنا دے اے جی میرا یار باندے اے جی میرا یار ٹڑتے جے جشن منا دے ہو تو جشن دے نال نال مشن بھی منایا کرو جشن دے نال نال مشن بھی بنانا ہے مشن کیے حلال دی پہچان کرنی ہے حرام دی پہچان کرنی ہے جدوں راب دے تھوڑے دکھتے تھی ایسا راضی ہو جاوانگے کل قیامہ دلے دیں اس بندے دی بڑی چاہ سونی ہیں جڑا اللہ دے تھوڑے دکھتے تھی راضی ہو جاندہ ہے فرشتے آکھنگے یا اللہ اس دے عمل دے تھوڑے نے اللہ فرمایا گا اس دے عمل تھوڑے نے جنت جداخل کر دوں پر مولا کیوں فرمایا اے دنیا تے میرے تھوڑے دکھتے تھی راضی ہوندہ رہا ہے آج ان دے تھوڑے عمل آنتے میں رب پہ راضی ہونا اللہ عمل جی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی